بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑیے وہ یہ بھائی پہلی اطاعت کو تو پتا ہے رسول کی اطاعت ہے دوسری اطاعت کا تو پہلی اطاعت اللہ کی دوسری اطاعت رسول کی اب اللہ کہا تیسری اطاعت بھی ترے اوپر واجب ہے یعنی جیسے اللہ کی اطاعت ویسے رسول کی اطاعت ویسے ترے اوپر تیسرے کی اطاعت ہے اب بتائیے تیسری اطاعت کس کی اطاعت ہے اب تفسیر تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن اپنی تفسیر میں خود پھس جاتے ہیں صرف مکتب اہلویت کا ماننے والا ہے جو تفسیر سے پھستا نہیں ہے ہم نے کہا تیسری طاعت علیہ بن عبی طالب کی طاعت ہے تیسری طاعت وقت کے امام کی طاعت ہے اور مسلمان کیا مولتے ہیں کہ اُلِ الْأَمْرِ زِمْرَاد تیسری طاعت وقت کے حاکم کی طاعت ہے یہ سب نے لکھا اپنی کتاب ہے تیسری طاعت وقت کا حاکم ہے مطلب اس وقت پور پاکستان پر شہباد شریف کی دار واجب ہے تو پھر تو سارے مولویوں کو داریاں ملوانی جائیں کیونکہ تیرے الْأَمْرِ کی کوئی داری نہیں ہے یہ بدبختی میں انسان پڑ جاتا ہے نا جب دامن اہلویت کو چھوڑتا ہے باقاعدہ لیٹر نکلا سعودی عرب میں جب دیندار لوگوں نے اتراز گیا یہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں یہ کیا ہو رہا ہے اس زمین پہ جی زمین پہ دین آیا اسلام آیا نبی کا روزہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے ناج کانا کونسٹس ڈانس کیا ہو رہا ہے سینما کھولے جا رہے ہیں جوا کھانے کھولے جا رہے ہیں کس طرف لے جا رہے ہیں مسلمانوں کو تو وہاں کے مولوی پریشان ہو گئے کیا بولے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو عوام حاکموں کے خلاف گھڑی نہ کر جائے عوام لڑنے نہ لگے ہیں یعنی صدیوں تک مسلمانوں کے موں کو بند کر دیا گیا اس آیت کے سے تفسیر پھر رکھ کر کے لوگوں کے دین ایمان کو تلہ ورمات کر دیا یعنی رسول کے بعد جو بھی تخت پر پیٹھا وہ کہتا تھا میں ہونے لمروں میری اطاعت ترے اوپر واجب ہے اور مجھ سے لڑو گے تو تمہارا قطاع میرے اوپر جاہز ہے حسین مولا کو اسی لیے جائز الخطر ہو رہا یزید نے کہا میں حاکم ہوں حسین اس قرآن کی آیت کے مطابق میں علی الامر ہوں تب ہی کہا کہ علیہ عزباللہ حسین باغی ہے اس کا قطل جائز ہے کیونکہ حاکم بقل خلاف آج یہ بار یہودی آپ سنتے ہیں کہ یزید کے دفاع میں بولتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق بولتے ہیں کہتے ہیں یزید حاکم تھا حسین کو نہیں لڑنا چاہیے تھا اور حاکم علی الامر ہوتا ہے پر علی الامر کی طاعت کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے مولا حسین جنگ کر کے ان کی تفسیروں کو حسین نے برس حاضر کر دیا بتائیں آج کے مفسر بتائیں آج کے مفتی اگر علی الامر کی اطاعت واجب تھی تو حسین یزید کے مقابلے میں کیوں گئے اور تیرے عقیدے کے مطابق اگر علی الامر کی اطاعت واجب تھی تو امیر شام علی کے مقابلے میں کیوں گئے اور سخ جملہ کہوں اگر الامر کی اطاعت واجب تھی تیری تفسیر کے مطابق پھر نبی کی زوجہ جنگ کے جمل میں علی سکر لکھن گئی تھی ایسی غلط تفسیر کرو گے خود ہی بس جاؤ گے تو مفتیوں نے دیکھا ایسا نہ ہو عوام کھڑی ہو جائے سعودی حکام کے خلاف لیٹر پہ کیا لکھا کہاں ہم مانتے ہیں جو کچھ سعودی نہیں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے جو آنے ہونی چاہئے مجرے نہیں ہونے چاہئے ڈانس نہیں ہونا چاہئے جوہ خانے نہیں ہونے چاہئے سینما نہیں ہونا چاہئے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی مانتے ہیں غلط ہو رہا ہے اور ہم سب علماء تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا وقت کا حاکم علی الامر ہے غنت ہے پر اس کے خلاف آوازہ نہیں پھر سکتے کیونکہ وہ علی الامر ہیں اور اسی تفسیر کے مطابق جرنل مشرف نے جب لال مسجد پہ حملہ کیا اس نے بولا اس مسجد کے مولوی کو اے تو نے خود اپنی کتاب کا لکھا وقت کا حاکم علی الامر ہوتا ہے مجھے علی الامر بہت بھی رہا ہے اور مجھ سے جنگ لائے بھی رہا ہے کمی علی الامر مار دو سب کو جو میرے مقابلے میں آئے وہ باغی ہے وہ مسلمان نہیں ہے آجائے کوئی نہیں بتا سکتا تو چلو الحمدللہ تیرے مفتیوں نے تیرا قل عمر شہباد شریف کو بنا گیا ہمارے قل ہمارے علماء نے قل عمر علیہ نے وہی طالب کو بنا گیا ہیں ہمارے علیہ ہمارے علیہ ہمارے علیہ فادی بارا اس کا ل Pollن موسیقی